بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاگ نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے صحیح زندگی رزق دے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایران اور پاکستان کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو ابھی حالات کشیدہ ہیں دونوں طرف سے ایران اور پاکستان میں تو ان کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کیونکہ دونوں اسلامی کنٹریز ہیں اور دونوں ایک امسائے ہیں ساتھ ساتھ بارڈر لگتے ہیں پاکستان اور ایران کے کوئی نو سو ہزار کلومیٹر کے فاصلے پہ مطلب ایک دوسرے کے بارڈر ایک دوسرے سے مرج ہیں تو دونوں کو اچھے طریقے سے ایک دوسرے کا خیار رکھنا چاہیے اور کسی کو بھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس کے گھر میں کوئی غیر آئے بغیر اجازت کے اور گھر میں توڑ پھوڑ کر کے چلا جائے یا کسی کو مار کے چلا جائے ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ نے سب نے دیکھا ہونا ہے کہ ایران نے پہلے پاکستان پہ حملہ کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پاکستانی بچے شہید ہو گئے اس میں تو یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے ایرانی اور پاکستانی جو دوستی ہے یہ مطلب ایرانی جو انقلاب تھا یہ نائنٹی سیونٹی نائن سے نائنٹی سیونٹی ایڈ کے بعد ایڈ کے بعد جس نے پہلوی خاندان کا تختہ اڑ دیا پاکستان نے اسلامی جمہوریہ ایران کو تسلیم کیا ٹھیک ہے نا پھر افغان جنگ میں نائنٹی ایٹی نائن اور نائنٹی سیونٹی نائن کے دوران ایران نے پاکستان کی مالی امداد سے چلنے والے افغان مجاہدین کی حمایت کی اور پاکستان نے ایران ایراک جنگ نائنٹی ایٹی سے نائنٹی ایٹی ایٹ میں ایران کا ساتھ دیا تو بات بتانے کا مقصد ہے کہ دونوں کنٹریز کا مطلب ایک بہت پرانا ایک ریلیشن ہے تو اس لیے ان دونوں کنٹریز کو چاہیے کہ پیار محبت سے دائلگ سے مسئلے کو حل کیا جائے جنگ کا فائدہ نہیں پیار محبت امن سے رہنا چاہیے اور یہی مطلب اپنے اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دینا چاہیے لیکن یہ ہے کہ پاکستان ایک طاقتور فوج رکھتا ہے پاکستان مطلب کہہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پاور ملک ہے پاکستان کے لوگ چاہے آپس میں جتنے مرضی اختلاف ہیں وہ ہمیشہ پاکستانی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں ہر مشکل وقت میں اور ہماری آرمی ٹوپ ٹین کے اندر آتی ہے اور ہمیں اپنی پاکستانی آرمی میں بہت زیادہ فخر ہے آپ کو پتہ ہے انڈیا کا بھی مطلب وہ جہاز گرایا تھا انڈیا کے بھی پائلٹ کو اریسٹ کر لیا تھا پھر واپس کر دیا تھا اور پاکستان اچھے سے جانتا ہے اپنا دفاع کرنا تو کسی کو بھی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا پاکستان بہت کچھ کر سکتا ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے ایزے پاکستانی کہ ہم سب کو اپنی پاک فوج کے ساتھ ہر قدم پہ کھڑے ہونا چاہیے اور ہم ہیں اور ہمیشہ رہیں گے پاکستانی فوج زندہ بات مجھے ڈیو پاکستان مجھے ڈیو پاکستان گھر سب کو گھر سب کو ڈیو پاکستان دعا ہے شکریہ بنانے کا مقصد مجھے ڈیو پاکستان